موسیقی 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 ہے تو یہ ٹی ویلاج بن جاتا ہے یہ ڈائننگ یہ رہا ہے اور اس کی آپ ڈائننگ ٹیول چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنی ہوئی اور ساتھ ہی اوپن کیچن ہے اور آج کل پاکستان میں واشاللہ سے اوپن کیچن ہی چلتی ہے پہلے بھی تھے لیکن پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا پہلے کراچی کے مطلب فلیٹس وغیرہ میں ہوتا تھا آم گھروں میں نہیں تھا تھا اور حاصل پہ پنجاب والی سائٹ پہ کیونکہ اسلام آباد میں اور کراچی میں آپ کو پھر مل جاتے تھے یا بیریا ٹون وغیر آکے لیکن یہ عام مطلب گاؤں سٹی میں آپ کو جو ہے نا جیسے بنجاب کی سائٹ پہ نیتیں ملتے تو اب یہاں پہ بھی چلتے ہیں آٹرومیٹک مشین لگی ہوئی ہے اور اس ہاتھ میں ڈبل ڈور فریج اور چولا جو ہے گیس پاکستان میں تو ہوتی ماشیلہ سے گیس ہی ہے تو وہاں پہ تو بجلی والا کنسیفٹی نہیں ہے نا چھولے گا تو آگے یہ آپ کو رومز چیک کروا رہی ہوں تو یہ کتنے بڑے بڑے کھلے کھلے ڈولے ہیں رومز ہیں ان میں فانیچہ لگا ہو ہے ڈبل بیٹس ہیں اور آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ کو کون سوالا زیادہ اچھا لگا ہے تو بس ہے سب کی سینیں کسی طرح سے بنی ہوئی ہے سیم ایک جیسی تو جی اس طرح سے یہ والز پہ لیمپس لگی ہیں تو میرے ہیارے سائٹ ٹیبلز پہ لیمپ لے کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹیچ واش روم رومز ہیں بیچ میں کبرز بھی بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے کہ پوری چھت تک جا رہی ہیں اور وینڈوز بھی کافی اچھی کھلی کھلی ہیں ہوا دار ہیں اور کوئی مطلب آکھو سان لائٹ کا بھی ایشو نہیں رہے گا تو یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے اس طرح سے اور اس کی یہ ڈارک سیڈ اور اوپر لائٹ سی ٹائلز ہیں فول ٹائلز کے ساتھ ہیں تاکہ نیٹ رے اور جو ہے اس کا سنگ اس طرح سے نہیں ہے سائٹ پہ یہ لگایا ہے آپ کے شمپو وغیرہ شاور جل وغیرہ رکھنے کے لیے ریکھنا تو اس پہ آپ رکھ سکتے ہیں باقی جو ہے اس طرح سے نہیں آئی اور یہ بلیک کلر میں بلیک اور سلور کے اس میں جا رہی ہیں ہماری جو ہے سیڑھیاں اوپر اور بیچ میں یہ شیشہ لگا ہوا ہے موٹے والا اور آج کل یہ ہی جلتا ہے اور اوپر کی یہ سیلنگ ہے تو یہ سارا ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھتے جائیں ابھی رومس کھول کی ان کا بھی ٹور کیوں گے اوپر بھی رومس ہیں وہ بھی آپ کو چک کرواتی ہیں یہ ڈبل پر سٹوری میرے حال سے ہو زبان جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ کہیں گے کیونکہ باہر تو الگ سسٹم ہوتا ہے نا بیس میں ٹوگی گراؤنڈ فور ہو گیا فرسٹ فلور تو یہاں پہ جو ہے پاکستان میں تو ہوتا ہے نا مین فلور ہو گیا سیکنڈ فلور تھرڈ فلور تو اس طرح سے تو اب یہ اوپر پہ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ یہ روم ہے یہ اس کی ساری اور ہر کبر کے بیچ میں آپ کو ایک لانگ ملر جو ہے نا شیشہ ضرور ملے گا بلکل لانگ ساتھ آکے آپ اپنے آپ کو اچھے سے اس دیکھ سکیں ٹھیک ہیں تو اس کے یہ سیمپل سی ڈیزائن کے بیٹس ہیں اور وڈ کی ہیں تو اچھے ہیں تو آئے سیمپل ہی اچھے لگتا ہے کیونکہ جو ڈیزائننگ والے آج کل بیٹس چلے ہم یا ہم لوگوں نے باہر بڑے یوز کی ہوتے ہیں تو وہ مطلب دو دن سال بعد جو ہے نا ان کی چینج ہی کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ وہ ویلوٹ کے یا فوما لے بنوال ہیں تو جیتنی مٹی پاکستان میں ہوتی ہے جن کے گھروں میں وہ ہے نا بس پھر نچھا ہی نچھا ہوں ان دیا کرنٹی مطلب ایسا ہی ہوتا ہے مطلب ان کی تو ڈسٹنگ کیا عذاب مطلب بیج میں دور مٹی جام جاتی ہے صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو باہر تو چلو ٹھیک ہے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا ہی فنیچر ہونا چاہیے لکڑی والا ہی نا جس کی ڈسٹنگ کے حوالے سے بھی ٹھیک رہا جاتا ہے پھر آپ کو چھوڑا ہے ڈسٹوں گرہ بھی نہ ہو انہا میں دیکھوں میں نے کئی یوٹیوبرز کو دیکھا ہے لیکن وہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ان سے روم کی جو لک کہنا وہ بہت زبردست آتی ہے لیکن اس کے لئے پھر اصفائی بھی رکھنی بہت ضروری ہو جب آپ نے گھر رینٹ پہ دینا ہو یا اپنے کسی رشتے دار کو پیچھے جھوڑنا ہو کہ وہ دیکھ بھل کر رہے ہیں ایک پورشن رینٹ پہ دے دیا تو پھر ایسا سوٹیبل نہیں رہتا تو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا